موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ تو ماسمہ کی بلندی سے جلد لوٹ آنا ہمیں زمین کے مسائل پر بات کرنی ہے محترم ناظرین زمین کے بہت سارے مسائل ہیں اور ان بہت سارے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ عیمہ کا مسئلہ ہے عیمہ مسجد کا سب سے اہم ترین حصہ ہے مسجد تو مٹی اور پتھر کی ایک امارت ہوتی ہے اس مسجد میں جان ڈالنے اس کو دعوت و تبلیغ کا مرکز بنانے اس کو خیر کی آماجگاہ بنانے اس کو بھلائی کا سینٹر بنانے کا کام عیمہ کا ہوتا ہے امامت کا منصب اتنا اہم ترین منصب ہے لیکن یہ منصب خود بہت سارے مسائل سے گھیرا ہوا ہے اس لئے مسجد کا خیر معاشرے کے کونے کونے تک نہیں پہنچ پا رہا ہماری اس گفتگو کا مقصد جو عیمہ کے مسائل کے حوالے سے ہو رہی ہے عیمہ کو کسی طرح کی بغاوت پر آمادہ کرنا نہیں ہے یہ کسی انقلابی تحریک کی تمہید نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ عیمہ کو ان کے حقوق ملے تاکہ امامت کا منصب اور اس کی عظمت بحال ہو اور وہ جو خیر مسجد کے ممبر اور مسلح سے زمین کے کونے کونے تک پہنچ سکتا ہے وہ خیر پہنچے اور اسی سلسلے میں بہترین زندگی کا تجربہ رکھنے والے درس و تدریس اور زمینی سطح پر کام کا تجربہ رکھنے والے علماء کرام دوبارہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں میں سب سے پہلے ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ہم بہانوں کی بات کر رہتے ہیں یعنی ذمہ داران کی طرف سے عام طرف پہ جو بہانیں ہوتے ہیں تنخواہ کم دینے کے تو ان بہانوں میں سے ایک معروف بہانہ یہ ہے کہ مولوی کی مال میں برکت بہت ہوتی ہے تو کیونکہ مال میں بہت برکت ہوتی اس کو کم دے دیں تو بھی چل جائے گا برکت ہوتی ہے اس میں اس کا نکل جاتا ہے اور بلکہ لوگ مثال دیتے ہیں کہ دیکھو فلاہ امام صاحب جو ہیں وہ پانچ ہزار ہی تنخواہ ہیں ان کی اور ہمیشہ کرچ ٹائٹ رہتی ہے اور کپڑے پہ ہمیشہ نیل لگی رہتی ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھو اماموں کے مال میں بہت برکت ہوتی ہے تو کم مال بھی ان کے لئے کافی ہے تو اس بہانے کا کیا رد ہے آپ کے پاس دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تمہیں یہ کہوں گا کہ ہاں متضاد چیزیں دیکھنے کو مرتی ہیں وہی امام جب درس دے رہا ہوتا تکلیل کر رہا ہوتا تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر عمل نہیں ہے اس لئے اس کی باتوں میں تاثیر نہیں ہے اور پھر وہ جب آفیس میں تنخواہ لینے جاتا ہے تو اتنا بابرکت اور ولی اللہ بن جاتا ہے کہ اس کو جو بھی دے دو وہ پورا گھر چل جائے گا تو ممبر پر کھڑا ہوا مقدس جگہ پہ تو بابرکت میں یہ فاسی فاجر ہے اس کی باتوں میں تاثیر نہیں ہے اور تمہارے آفیس میں کیا تنخواہ لینے کے لئے تو ولی اللہ ہن گیا بابرکت بن گیا یہ تضاد ہے دوسری بات یہ ہے کہ برکت کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی چیز بڑھ جائے گی اس میں یہ چیز بھی آتی ہے لیکن ہمیشہ برکت کا ایک ہی معنی ہے برکت کے مطلب بھی ہو سکتا نا وہ چیز فائدہ مند ہو کم ہی اتنی رہے فائدہ مند ہو برکت کے مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز محفوظ ہو برکت کے بہت سارے معنی اس کا صرف ایک معنی آپ نے کہاں سے پکڑ لیا کہ ایک چیز دیں گے دو بن جائے گی جادو کی طرح سے یہ برکت کا معنی ہے کہ کوئی بھی چیز تھمائیں گے وہ چیز دو ہو جائے گی تین ہو جائے گی چار ہو جائے گی یہ تو برکت کا معنی نہیں ہے برکت کئی لحاظ سے فائدہ مند ہو کوئی چیز اس کو برکت کہتے ہیں اور اگر بڑھانے کی بات کریں تو حدیث صحیح بخاری کی کہ جو خرچ کرتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اس کو اور دے اور جو روکتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اس کو برباد کر دے تو یہ کام تمہیں کرنا چاہیے تمہاری تجاری بڑھ جائے گی تمہیں دینا ہو خالی امامی کے مال میں کیوں برکت چاہیے اپنے مال کے برکت چاہیے اگر تمہیں برکت چاہیے تمہیں اس کی فکر کرنا چاہیے اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں یہ رہتا ہے اصل میں وہ بہت ساری ضرورتوں کو قربان کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ظاہر نہیں کر رہا ہوتا ہے اس کے گھر پہ میمان آتا ہے صحیح سے میمان نوازی نہیں کر پاتا ہے بیمار ہوتا ہے بے گردوا کے ٹھیک ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے اپنے بچوں کو اچھی اسکول میں نہیں ڈالتا ہے عید کے موقع پہ کپڑا نہیں سلاتا ہے کوئی دے دیا تو دے دیا ہو گیا یعنی بہت ساری تمناہیں نہیں آرزوے نہیں بہت ساری ضرورتیں قربان کر رہا ہوتا ہے اور پھر کتنے لوگوں سے کرز مانگ کے چل رہا ہوتا ہے گھر کے سامان بیچ کے اس کا گھر چل رہا ہوتا ہے اتنی ساری قربانیوں کے بعد وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے سربائیو کر رہا ہوتا ہے اور ہاں سربائیو کر رہا ہوتا ہے اور کسی طرح سے بچارہ اپنی سانس روکے رکھا رہتا ہے اور یہ سارے اس کے احسانات ہیں قوم پر اور اس قوم کو کیا ہو گیا ہے اس کے احسانات کو سمجھنا اور اس کا شکریہ آدھا کرنا تو دور کی بات ہے بلکہ اس کی ساری قربانیوں پر برکت کی چادر چڑھا رہے ہیں اس کا غلاق چڑھا رہے ہیں اس کو ڈھاک رہے ہیں تو یہ صورت حالے جو کہتے ہیں پانچ ہزار میں کیسے چل جاتا ہے تو اس وجہ سے چل جاتا ہے وہ قدم قدم پر اپنی عرضوں کو مارتا ہے بچارہ وہ ٹھیلے پر کھڑا ہوگے پوچھتا ہے عام کتنا روپیہ کلو تو عام والا بولتا ہے دو سو روپیہ کلو دل مار کر کے چلا جاتا ہے لوگ بولتے ہیں یہ برکت ہے ماملہ صرف ہے وہ بچارہ ہر قدم پر اپنا دل مار رہا ہوتا ہے اور سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے بچے جب کوئی فرمائش کر دیں بچے جب فرمائش کر دیں تو ان کی وہ فرمائش جو بہت چھوٹی چھوٹی ہو اسے پوری نہ کر پانا یہ بڑا دشوار ماملہ ہوتا ہے ابھی دیکھیں ایک عالم ایکا واقعہ بتاؤں میں باہر اس کا بچہ کھڑا ہوکے کچھ بچوں سے بات کر رہا سب کے گھر پہ بکرا ہے سب کے گھر پہ بکرا آ گیا تو کہا کہ عالم کے بچے سے پوچھ رہے ہیں بچے تمہارا بکرا نہیں آیا میرے گھر پہ گوش آئے گا یہ گھر پہ گوش آئے گا یہ ہے برکت یہ ہے عالم کی برکت یہ میں نے اپنی کانوں سے سنایا یہ عالم کی برکت ہے اور قوم اسے سمجھتے کہ اس کا پورا پڑ جاتا ہے میں تو یہاں تک جانتا ہوں کہ ایک بچارے استاذ تھے امام وہ ایک مرتبہ کسی طرح سے جوڑ گھٹا کر کے بکرا لے آئے ذمہ داروں نے میٹنگ کی کہ ان کو بکرا لانے کا پیسہ کیسے مل گیا ان کی تنخواہ کم کر دی جائے اور یہ کوئی حقیقی واقعہ ہے حقیقی واقعہ ہے کہ یہ بکرا کیسے لے کر آگئے اتنا پیسہ کیسے بچ گئے ان کی تنخواہ کم کی جائے اور ایک بات اس میں یہ ہے واضح طور پر کہ عجرت جو ہے کسی کی برکت پر نہیں تہی ہوگی عجرت اس کی ضرورت اس کی صلاحیت اس کے کام اس کے وقت دینے پر تہی ہوگی یہ دنیا دارالہ سباب ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کے مال میں برکت ڈالتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو کر ہے اس بنیاد پر کسی کی عجرت نہیں تے کی جائے حضرت صاحب امام صاحب جا کر کے بنیا کوئی نہیں بول سکتے ہیں کہ پانچ ہزار کا بل بنائے میں برکت والے دو ہزار تم کو دے دیتا ہوں ایسا تو نہیں ہوگا نا بنیا سے بولے بھائی یہ میرے برکت والے دو ہزار ہیں بل تو تمہارا پانچ ہزار کا ہے میرے دو ہزار برکت والے لے لو جائے جہاں پہ عجرت کا معاملہ ہو وہاں پہ اصول ہونے چاہیے وہاں پہ برکت جیسی چیزیں جو ہے وہ نہیں آنگی آپ سے کچھ بولیں ایک تھی دور میں حضرت کرنا چاہوں گا مساجد کے متولیوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معمولی تنخواہ میں ایمہ کی زندگی میں برکت دیتا ہے تو کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو برکت دینے سے رکھنا چاہتے ہیں کیا جی 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 سے تنخواہ کم دے رہے ہیں اور کیا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں یا ان کی زندگی میں برکت بھی نہ دے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ایمہ کیا ہوتا ہے وہ اصل میں برکت ان کی کفیت شعاری کا مظہر ہے برکت کے پسمندر میں جیسا کہ ذکرائعہ کی کتنی تمناوں کا کرنے کتنے عرضوں کا خون ہو اس برکت کے پسمندر میں بیوی بارہا نالات ہوئی ہو اس برکت کے پسمندر میں بچوں کو کھلونے نہیں آئے ہوں گے اس برکت کے پسمندر میں بچوں کو دوسرے بچوں کے درمیان احساس کمتری کے شکار ہونا پڑے گا یہ برکت اصل میں ہے بلکہ برکت کے حصول کے لیے جو عبادات کرنی ہوتی ہیں جو مالی عبادات ہیں وہ نہیں کر پاتا بھی چاہتا امام وہ پوری زندگی جو ہے وہ حج کی اہمیت بتاتا ہے لیکن وہ حج نہیں کر پاتا وہ قربانی کے فضائل بتاتا ہے قربانی نہیں کر پاتا وہ صدقات کے فضائل بتاتا ہے صدقات نہیں کر پاتا کیا برکت ہے مطلب یہ آپ اس کو دبا کر کے رکھیں اس کو عبادات چھوٹا سبتہ ہے ایک چیز ہے ایک امام بچارہ اس میں کوئی شباہ نہیں یہ واقعی قابل تعریف چیز ہے کہ ہزار پریشانوں کی بادود وہ اپنے اس کے چہرے پر غم کی سلوٹیں نہیں آتی ہیں وہ کپڑا بہرحال سب سفا پہلتا ہے اب آخری وہ کیا چاہتے ہیں عزت نفس کا خیال ہے اور وہی سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم جس حالت میں خوش ہیں تو کیا چاہتے ہیں وہ تو مطولی حضرات ہے نا کیچیرے کی بچار سے بھی ختم کر لیں وہ بھی ختم کر لیں یا جو اس کا معمولی کپڑا ہے معمولی قیمت کا جو یہ صاف کر کے پریش کر کے پہنتا ہے وہ کیفی بھی ختم ہو جائے گیا طبی کہ یہ معاملہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے باپ یہاں میں ایک عالم کو جانتا ہوں اسپتال میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور وہ صحیح سے اعلان نہیں کرا سکتا اسپتال پیسے نہیں کسی کا مان کا انتقال ہو گیا کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا دیکھیں جو پیسے والے ہیں وہ علاج کراتے ہیں موت ہو گئی ان کو تسلیح ہوتی ہے ہم نے کوشش کیا لیکن ایک امام کے بارے میں سوچئے کہ وہ علاج نہیں کرا پاتا ہے اس وجہ سے موت ہوتی ہے تو کیا بیٹھتی اس پر اس کو ہم کہتے ہیں برکت برکت کا صفحہ سمجھ میں نہیں آتا اگر سمجھتے ہیں کہ برکت کا معنی اضافہ ہے تو اگر دس ہزار دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دس ہزار بیس ہزار کے برابر کفایت کرتا ہے تو آپ اس کو بیس دیجئے انشاءاللہ چالیس کے برابر ہو جائے گا وہ تیس دیجئے اور انشاءاللہ ساتھ کے برابر ہو جائے گا وہ ایسی بھی برکت لائیے یہ طریقہ بھی تو ان کو اپنانا چاہیے برکت دینا اللہ کا کام ہے اللہ کے کام میں آپ دخل اندازی مت کریے آپ کا کام تنخواہ دینا آپ تنخواہ دیجئے جیتنا اس کھاک ہوتا ہے باقی برکت اللہ تعالیٰ دے گا نہیں دے گا وہ اللہ تعالیٰ بیلیون جو برکت والے کام میں اور ایک آخری بات یہ میری طرف سے وہ جو مزید کو سجاتے ہیں جو اینٹے لگاتے ہیں اب وہ سڑی ویٹ لے آئیں بولیں مزید کا کام ہے برکت ہوگی سڑی وی ایسی لگا دیں بولیں برکت ہوگا ہر چیز خراب کالٹی کے لگا دیں برکت کے نام پر تو وہاں پہ تو آپ نہیں دیکھتے اچھے چیز چیز لاتے ہیں تو امام کے بارے میں کیوں سوچتے ہیں کہ دو روکے دے دے برکت میں سب بڑھ جائے گا ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے دراصل یہ بہانہ ہے بہانہ ہے اس کے حقیقت میں ایک بات یہ کہی جاتی کہ اماموں کا کام ہی گیا اماموں کا نماز ہی تو پڑھانا ہے پانچ وقت کی تو کوئی ایسی محنت تو نہیں ہے کہ ان کو بہت زیادہ تنخائیں دی جائے بھئی کوئی محنت کرنے والا آدمی ہوتا تو اس کو تنخہ دی جاتی امام کا تو بہت آسان کام ہے نہیں یہ بھی غلط بہانہ ہے اس کے وجہ ہے کہ اسلام میں یا ہم لوگوں کے مباسے میں جو ذکرایا ہے مساجد کو اسی تصور ہے بھئی مساجد میں تعلیم و تدریس بھی ہونا چاہیے اور مساجد میں دروس کا احتمام ہونا چاہیے مساجد میں دعوت کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا کام ہونا چاہیے آخر مکتب میں دلتسپی کون لے گا دروس کا احتمام کون کرے گا اب ظاہر ہے کہ ہفتے میں یہ فجر کے بعد یا اشار کے بعد یا چوبیس گھنٹے میں ایک ہی بار اگر درس دینا ہے تو ہفتے میں اس کو قیدوں نہیں دینے پڑیں گے دی دی تو دروس دینے کے لیے یہ طلبہ کو پڑھانے کے لیے آخر وقت لگے گا اس کی تیاری میں بھی وقت لگے گا یہاں صرف دورکات کے امام کی بات نہیں ہے کہ قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا جانے یہ بیچاری دورکات کے امام یہ جو ہے اقبال کی روس میں کہنا چاہوں گا کہ یہ دورکات کے امام صرف نہیں ہے یہ دروس بھی دیتے ہیں مکتب میں تعلیم بھی دیتے ہیں اور نماز بھی پڑھاتے ہیں اور جس ماحول میں وہ زندگی گزار رہے ہیں ان کی اخلاقی دین نگرانی بھی کرتے ہیں ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہوئی ہے ایک متولی صرف تیزانت کر رہا ہے اس کے مقابلے میں امام کا کام کتنا بڑا ہوا ہے اس لیے وہ بات دین چاہیے محمد سے لگتی ہے شیخ عبدالشکور صاحب اگر صرف معاملہ یہ ہوگی نماز ہی پڑھا رہے ہیں تو کیا واقعہ ہے نماز پڑھانا اتنا آسان کام نہیں اس میں دو نکتے جو ہے ذہن میں رکھنے چاہیے ایک نکتہ تو یہ کہ کاموں کی حیثیت الگ الگ ہو مثال کی ذریعہ اس کو واضح کیا جا سکتا ہے کہ بھئی ایک پرامری کا ٹیچر ہے وہ صبح سے دوپہر تک پڑھاتا ہے بچوں کو اس کی تنخواہ بہت ہی معمولی ہوتی ہے یا جو بھی ہوتی بھی سزارمان لیجئے ہوتی ہے لیکن ایک پروفیسر ہے وہ جاتا ہے اپنے انسٹریر میں اور اس کے ایک پیریڈ لیتا ہے یا دو یا تین لیتا ہے اور اس کی تنخواہ بعض دفعہ ساٹھ ہزار ستر ہزار اسی ہزار تک ہوتی ہے تو ہمیشہ اجرت جو تائیکی جاتی ہے وہ صرف کالیٹی دیکھ کر کام کی کافیت دیکھ کر اور کام کی کمیت یعنی اس کی مقدار دیکھ کر یعنی کانٹیٹی دیکھ کر نہیں ہوتی ہے تو ایک نکتہ تو یہ اس میں ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے بات نکتہ بایا تھا کہ کمپنی کے لئے سی او جو ہے وہ دو ہی گھنٹہ دے رہا ہوتا ہے تو یہ امامت کا منصب جو ہے بہت بڑا منصب ہے اگر میں شاید ہم اس میں بات پر ہی دہرانا ہو جائے گی کہ ہم جب کسی خطیب یا امام کو دیکھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کسی امام حرم کی طرح ہو یا ابن تیمیہ کی طرح ہو لیکن جب تنخواہ دینے کی بات آتی ہے تو ہم جو ہے مزدور سے جب مطالبے کا معزنہ ہوتا ہے تو اس کو معزنہ کرتے ہیں معزنہ کرتے ہیں امام حرم سے اور جب دینے کا معاملہ آتا ہے تو اس سے معزنہ مزدور سے کیا جاتا ہے مزدور سے بھی کم واقعیتاً مزدور سے بھی کم دینی اداروں میں ہم ایسے بھی ادارے جانتے ہیں جہاں باورچیوں کی تنخواہ اساتحیزہ سے زیادہ ہے تو یہ حقیقت ہے مدنی اساتحیزہ سے زیادہ ہے بابرچیوں کی زیادہ ہے دہاری دہاری جسے کہتے ہیں چھوٹی سیواز میں ایسی مثال بھی ہے جو معزین ہے جو اصل میں صاف سفائی کرنے والا ہوتا ہے اس کی تنخواہ مدرسین سے زیادہ ہے دہاری مزور جسے کہتے ہیں ہے اس کو سمجھئے دکھا سکتے ہیں کوئی آئے مجھ سے ملے میں چل کے دکھاتا ہوں ممبئی کی معزین میں کہ معزین کی تنخواہ مدرسین سے زیادہ ہے کیونکہ معزین موزین نے سپلائی بن کر دی اپنی موزین نہیں ملتا ہی اتنی تعداد زیادہ دینا پڑتے ہیں جس لئے معزین کو زیادہ دینا پڑا رہا ہے شیخ نے ایک بات بہت اہم کہی ہے وہ اس کو ایک جملے میں خلاص آنا چاہی کہ آپ زیادہ کام لیجئے اس کو دعوت کا بھی کام لیجئے تدریس کا کام لیجئے ایک بات اور تھی جو گفتگو میں آنی چاہیے ایک بات اور تھی کہ ٹھیک ہے ایک مزدور کا انویسٹ کیا ہوتا ہے اپنے کام کے لیجئے اس نے سرمایہ آیا کیا لگایا اس نے اس نے کچھ بھی نہیں لگایا وہ ایسی آکے بغر کسی تجربے کے بغر کسی صلاحیت کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کو دہاری آٹھ سو روپیہ ہزار روپیہ مپرڈے کی مل جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں امام ہے جس نے اپنی زندگی کے تقریباً مجیے کی پندرہ سال لگائے ہیں اپنے آپ کو جیسے سوارا ہے تعلیم حاصل کوئی قرآن حفظ کیا تجویر تمام چیزیں پڑھی ہیں جو طلبہ مدرسے میں محنت کرتے ہیں اس کا باہر کے لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہوگا ورنہ مدرسے کی زندگی میں طلبہین کی جو محنت ہوتی ہے میں ایک دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایس آئی پی ایس والے کیا محنت کرتے ہوں گے شاہوں کے طلبہ ندوہ میں یا سلفیاں میں ایڈمیشن لینے کے لئے جو شاہ کے طلبہ محنت کرتے ہیں تو یہ بھی یعنی اس نے اتنی زندگی عالم دین نے اپنی لگائی ہے وہ کہیں اور اگر کسی فن میں لگاتا تو اچھا پیسہ کما سکتا ہے اس کی یہی قربانی بہت بڑی ہے کہ اس نے دین کی خدمت کو چنا اپنی زندگی کے لئے شعبے کو چنا اپنی زندگی اور یہ محنت لگاتا کہیں اور تو دنیا کما سکتا ہے کبھی کبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف فسانہ ہے کہ فلان آدمی نے دین کی خدمت کو چنا لوگ سمجھتے ہیں کہ حقیقت نہیں جبکہ یہ حقیقت ہے بہت سارے ایسے زندگی میں مراہد انسان کی آتے ہیں جہاں اس کے سامنے دو راستہ ہوتا ہے یا تو دنیا کا راستہ اپنا لو یا دین کا اکثر علماء کرام دین کا راستہ اپنا اور اس کی بہت ساری مثالیں اس وقت تو کسی زمانے میں شاید مجبوری رہی ہو دعوت کے میدان میں مسجد یا مدرسے میان اس وقت تو کوئی مجبوری نہیں ہے یونیورسٹیز کے راستے کھلے ہوئے ہیں خلیج کے راستے کھلے ہوئے ہیں اور اچھی خاصی تعداد میں طلبہ جا بھی رہیں ان حالات میں کوئی بندہ اگر وہ سارے راستے جو اچھے خاصے پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے عربیہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کال سینٹر میں جو ہمارے طلبہ کام کرتے ہیں بی ایم ایکر کے عربیق میں ان کی تنخواہیں انگلیش جو بولنے والوں سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ خلیج کے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں تو ان کی تنخواہ انگلیش بولنے والوں کی پندرہ ہزار ہوتی تو کال سینٹر میں جو علماء کام کر رہے ہیں اس وقت ان کی تنخواہ پیتی سزار چالیس سزار ہاتھ میں آنے والی تنخواہ ہے تو اس دور میں خاص طور پر اگر کوئی عالم دین وہ سارے راستے جو پیسہ کمانے کے تھے دنیا کمانے کے تھے اس کو چھوڑ کر کے مسجد میں آرہا ہے مدرسے میں آرہا ہے تو یہ اس کی قربانی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو قبول کرنا چاہیے اچھا ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے ایک بات ذہن میں یہ آتی کہ اسلامی حکومت اس میں علماء کی کفالت کیسے ہوتی اللہ کے نبی کے زمانے میں خلافت کے زمانے میں کیا ان کو تنخواہیں نہیں ملتی تھی ان سے بھی کہہ دی جاتا تھا تمہارے مال میں بہت برکت ہے نہیں بالکل نہیں یہاں سے ایک اہم نکتہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پہلے جو دور تھا اس وقت جو علماء تھے علماء کے پیچھے اتنے خرچے بھی نہیں تھے جیسے آج کا دور اس وقت علماء کو علاج کا مسئلہ ہوتا تھا تو بہت بہت مسئلہ نہیں تھا رائش کا مسئلہ نہیں تھا کھانے کا بھی بہت بہت مسئلہ نہیں تھا کہیں بھی کھاتے تھے کسی معنی میں ہمارے یہاں جاگیر کا سیسٹم تھا مسئلہ بہت آسانی سے حد آتے تھے پھر اس کے ساتھ حکومت جو کچھ دیتی تھی وہ بھی بہت ہوتا تھا لیکن آج کے زمانے میں ایک بڑا خرچہ آ چکا ہے ہر انسان کے ساتھ زندہ رہنا آسان نہیں ہے بہت سارے خرچے اس زمانے میں جو مسلمانوں کی حکومت یہ سعودی عرب ہیں تو وہاں کے علماء کا خرچ کیسے پورا ہوتا ہے ان کو بھی کہہ دے جاتا ہے بہت برکت ہے تمہارے مال میں وہاں جو مدرسین ہیں ان کی تنخواہیں اچھی ہیں جو حسازہ ہیں وہاں میرا جو علم ہے کہ پانچ ہزار سے شروع لے کر پانچ ہزار ریال پانچ ہزار ریال سے لے کر پچیس سے تیس ہزار ریال تک تنخواہ ہیں حسازہ اور ایک ریال کا مطلب بیس روپیہ آپ جوڑ لیجئے کتنا ہو گیا اس کے علاوہ ایک بات اور میں کہنا چاہوں ذکری میں بات آئی تھی کہ ایسا نہیں کہ ایک طرف سے تنخواہ ملتی ہے اگر کوئی مدرس ہے کسی انسٹی میں جامعہ میں پڑھاتا ہے تو وہاں سے بھی تنخواہ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ امام اگر ہے کسی مسجد میں تو وہاں سے بھی اس کو تنخواہ ملتی ہے تو ایسا نہیں کی چونکہ آپ وہاں سے تنخواہ لیتے ہیں تو اس کام کی آپ کو تنخواہ نہیں ملے گا ایسا نہیں یہ حکومت کے کفالت بڑی اہمیت رکھتی ہے اور پرانی جو اسلامی حکومتیں جتنی بھی تھی وہ کچھ نہیں اور یہی سے یہی سے میں اضافہ بندہ تاؤں گا کہ اگر کوئی مزید والے تمام تر کوشش کے بہوجود ہی زیادہ نہیں دے پا رہے ہیں تو اسے اپشن دینا چاہیے کہ دوسرا کام بھی کرے ہو یعنی دوسرا کام کر کے کسی طرح اس کو پورا کرے یعنی کہ آپ پیسے بھی نہ دیں اس کو بانت کرے یہ ایک اپشن ہے لیکن اس میں بات آ چکی یہ حد نہیں یہ جو آپ نے بھی ذکر کیا اسلامی تاریخ کر کر مطالعہ کیا جائے تو اہد نوی سے لے کر کہ اب تک جہاں جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں اسلامی حکومتیں علماء کی افاظل کی کفالت کرتے ہیں اور وہ کفالت کرنے میں برکت کا تصور نہیں ہوتا ہے بالکل جو ضروریات ہوتی ہیں علماء کی افاظل کی ان ضروریات کے لحاظ سے بہت میاری کفالت کرتے ہیں جہاں اسلامی حکومتیں تھیں اور ہے اب بھی وہاں معاملہ زیادہ مشکل نہیں ہے زیادہ پیچیدہ نہیں ہے جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے اب جیسے ہمارے ہندوستان میں یا اور جگہوں میں وہاں مسائل زیادہ پھیتے ہیں ایک صاحب جو ان کا تجربہ تھا وہاں رہنے کا تو وہ کہتے تھے کہ وہاں پر میں دیکھتا تھا کہ خلیج میں سعودی میں یا قطر میں کہ امام صاحب نماز سے فاری ہونے کے بعد مسلیان میں سے کسی کو دیکھتے تھے کہ ان میں سے کسی کو میں اپنے آگر پہ کھانے کیلئے دعوت کیلئے لے جاؤں اور ہندوستان میں امام صاحب فاری ہونے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی میری دعوت لے لے مسلیان دو راستے اور تھے علماء اکرام کو کے وظیفے یا جو ہے کفانت کے ایک تو یہ کہ اوقاف کا راستہ پرانے وقتوں میں اوقاف کی جائد لب اوقاف بہت تھے اور بعض دفعہ جو ہے وقف کرنے وقف کرنے والا یہ مالدار ہوتا وقف کرنے والا یہ میرے شہر کے علماء پر وقف ہے میرے شہر کے علماء پر وقف ہے فرقی کتابوں میں بہت اس کا ذکر آتا ہے اس سے بہت اچھی جو ہے مدد ہو جاتی تھی اسی طرح میں ایک مثال دے دوں عبد الرحمان بن عوف صحابی رسول جو بہت زیادہ مالدار تھے بلکہ اگر کہیں کہ صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے تو غلط نہیں ہوگا وہ وفات کے وقت بھی ترقی میں جو وسیعت کے تھے اہلِ بدر کو اتنا دے دینا ازوازِ مطارات کو اتنا دے دینا فلاں کو اتنا دے دینا جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے وہ وقف بھی کریں اور ترقی میں بھی وسیعت کر سکتے ہیں کہ فلاں قوم عزیز کے خلفائر عاشدین کے لئے تو باقیدہ وظیفے ان کے زمانے میں جاری ہوتے تھے اہلِ بدر کے لئے اہلِ اہود کے لئے بیعتِ رزوان کے لئے سب کے لئے سب کے لئے وظیفے جاری ہوتے تھے ایک سوال جو ہے ہم مختصر وقت ہمارے پاس بہت کم ہے یہ محصول کو یہی پہ ختم کرنا ہے تو ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اہمہ جو ہیں وہ قناعت کا ذرز دیتے ہیں اور نبیوں کی زندگی بھی قناعت والی تو ان کو بھی قناعت کی زندگی گزارنی چاہیے کم پیسو پیس زندگی بسر کریں سبر کریں ان کا اللہ کیا ملے گا ورڈی سبر کر رہے ہیں قناعت کیے ہوئے ہیں تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ قناعت کی کریں ایسا قناعت تو کر رہے ہیں کیونکہ جتنی تنخواہ ان کو دی جا رہی ہے وہ صرف ضروریات بنیادی ضروریات بھی نہیں پوری کر رہی ہے بھی نہیں پوری کر رہی تو قناعت今日 اہمہ کیلئے نہیں ہے پوری قوم پوری قوم ہر فرد کے لئے ہر فرد کے لئے یہاں ایک بات یہ واضح ہو جائے کہ ہم عیمہ کے جن حقوق کی بات کر رہے ہیں جن تنخواہ کی بات کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کی اس میں وہ بہت آسائش والی زندگی گزاریں گے قناعت کا مطلب کم سے گفت ان کی بنیادی ضرورت ہے تو بھی ہو کی بیمار ہو گیا علاج نہ کرا یہ قناعت ہے بھوکا رہے پیٹ پہ پتر باندھا رہے سارے لوگ کھانا کھائیں وہ بھوکا رہے یہ قناعت نہیں ہے نا یعنی آپ ایک آدمی کو بھوکا رکھیں اس کے بعد بولیں تم قناعت کرو صبر کرو اس کا حق نہ دو اور بولو قناعت اگر اللہ نے فراوانی دیا ہے نعمت دیا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ اسے آپ ضائع کر دیں اسے استفادہ نہ کریں صحابہ قرآن خود کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایتیں ایک صحابی کہتے ہیں کہ عہد رسالت میں ہم ایک ایک خجور کو ترستے تھے آج ہزاروں ہیں ہمارے گھر میں عمر فارغ عظم کے دور میں جب بیت المال مضبوط ہوا تو پینشن جاری کر دی گی سب سے ادھا مہاجرین کی اور پھر اہلِ بدر کی اور سب کی تو جب دولت آئی جب معاشرے میں غربت ہو تو امام بھی قناعت کرے گا کسی نے قناعت کا درس دے کر یا نہیں کہا کہ یہ پینشن کو جاری کر رہے ہو عمر فارغ کیوں عظیفہ جاری کر رہے ہو یہ کسی امیری معاوی رضیوں کو دور آئے انہوں نے اور بڑھا دیا تو یہ سب کرتے رہے لیکن کسی تو جب موقع ملے پیسہ ملے خلاوانی ہو تو وہاں پہ یہ بات نہیں لانے چاہی اللہ کی نویسم کی حدیث ہے کہ جب میں نعمت دیتا ہوں تو اس کا اثر بھی بندے میں دیکھنا چاہتا ہوں شیخ ایک آخری بات پر ہم راج میں یہ میں ایک جناتا ہوں گا کہ اصل میں صبر و قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اماموں کو یا اور دوسرے مسلمانوں کو جو دولت دی ہے تو محنت کرنے کے بعد بھی جو بھی دولت مل جائے آدمی اس سے صبر و قناعت کرے حدیث اللہ نے فرمایا ہے یعنی اللہ نے جو کچھ دے دیا اس پر صبر کرو قناعت کرو تم سب سے مالدار ہو جاؤ گے تو اصل میں اس صبر و قناعت کی تعلیم صرف اہمہ کے لئے نہیں ہے متولی حضرات کے لئے بھی ہے تو مسلمانوں کے لئے ہیں آپ دیکھئے کہ صاحب اکرام کے زندگی دیکھئے کہ غزو خیبر سے پہلے جو حالات تھے مدینہ کی زندگی کے معاشی بغران کا شکار تھا مدینہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صاحب اکرام واقعی صبر و قناعت کرتے تھے حتیٰ کہ مجید کے درازے پر کھڑے ہو کر کی مسئلہ پوچھتے تھے کہ وہ جو قرآن کریم کی آیت کیا ہے وہ وہ اس رون علا نفسی ملوکہ ردی مخصاصہ تو بھوک کے وجہ سے صبر و قناعت کی قیفیت یہ تھی کہ ابو حریرہ کہنے پاتے تمہیں بھوکا ہوں ایک بار اللہ کے حسول نے تار دیا کہ ابو حریرہ بھوکے ہیں مال کی بہتات ہوئی اور پھر اور بھی حالات بدلے تو بات روایت میں آتا ہے کہ ریشم کے کپڑے سے ناک ساف کرتے تھے اچھا ایک آخری سوال پر بات ختم کرتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو تنخہ دینے کے لئے تیار ہیں لیکن اتنی صلاحیت والے امام ملے شیخ عبدالشکور صاحب آپ دیکھیں اصل میں صلاحیت والے امام موجود ہیں ایمہ موجود ہے لیکن آپ ایسے لوگوں کو من لوگ لانا نہیں چاہتے لوگ وہ ایسے ایمہ لانا چاہتے ہیں جو ان کے تابعے رہیں جو بہاثر نہ ہو جن میں جو زیادہ صلاحیت والے نہ ہو یہ ان کی خود ورنہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بہاثر صلاحیت ایمہ نہیں ملیں گے آپ دیکھیں کسی بھی چیز کو لانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ایک کوئی تنخہ فکس کر دیں اس کا معیار طے کر دیں اس کے لئے آپ انٹرویو لیں تو انشاءاللہ ایمہ آئیم آئیم یہ جو اعلان میں لکھا ہوتا ہے معقول تنخہ دی جائے یہ بہت فضول بات ہے معقول کیا ہوتا ہے میں اس جملے گولڑ کے کہہ سکتا ہوں اور اسی جملے میں اس کا جواب ہے میں یہ کہوں گا کہ چونکہ تنخہیں میاری نہیں ہیں اس لئے امام صلحہ طورے نہیں ملتا بے شکر بے شکر آپ کی سوال کو بھی تو اولٹ دیا ہے آپ ایک مرتبہ ایک میار تیہ کریے اچھی تنخہوں کے ساتھ آفر نکالی ہیں اگر آپ آفر اچھا کریں گے لوگ اپنے بچوں کو فیز دے کر کے مدرسوں میں پڑھا کر کے امام بنائیں گے بہرحال ایمہ پر بوجھ کم کریں مسجد میں امام کے ساتھ نائیب امام بھی رکھیں مسجد کے کاموں کی بہت زیادہ ذمہ داریاں ایمہ پر ڈال دی جاتی ہیں اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجد کی امام کی جو سماجی زندگی ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے نہ وہ کسی کی جنازے میں جا پاتا ہے نہ رشتدار میں سے اگر کوئی مریض ہو تو اس کی آیدت کے لئے جا پاتا ہے تو اس کی چھٹیاں بھی مناسب رکھیں ہفتے میں بھی چھٹی اس کی مناسب رکھیں سال بھر میں بھی اس کو چھٹی دیں اس کے لئے رہائش کا انتظام کریں ایسے بہت سارے حقوق ہیں جن پر ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے ایمہ کو حقوق دینے چاہیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گفتگو گفتگو تک محدود نہ رہیں بلکہ اس پر عملی اقدام بھی ہو ذمہ داران بھی اخلاص کے ساتھ عمل اقدام کریں ایمہ بھی اپنے حقوق سمجھ کر کے خود کھڑے ہوں اپنے حقوق کی بازیابی کے لئے اور جو ہمارے ناظرین ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں اگر وہ یوٹیوب پر سن رہے ہیں تو چینلز کو بھی سبکرائب کریں کیونکہ آگے مزید ان حوالوں سے گفتگو ہوگی مختلف اور بھی سماجی موضوعات ہیں ان پر انشاءاللہ ہمارے اس پرگرام میں گفتگو ہوگی وہ گفتگو آپ تک کے پہنچے اسی طرح سے جو ہم کو پیس بک وغیرہ پر سنتے ہیں یوٹیوب پر بھی جو لوگ سن رہے ہیں وہ کمنٹ بھی کریں اگر کوئی اشکال ہو یہاں پر کہی گی کسی بات کے بارے میں آپ کو کوئی شبہ ہو یا آپ کا کوئی سوال ہو یا کوئی فائدے کی بات آپ اضافی کرنا چاہتے ہو آپ کمنٹ میں کہیں انشاءاللہ آپ کا پیغام نشربی کیا جائے گا اور کوئی سوال ہوگا تو اس کا جواب بھی دیا جائے گا انہی باتوں پر ہم آج کی اس مجلس کا اختیطام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں یو پی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم ایڈ در ایڈ آئی سی آئی پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں